بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسن لا یومدین اما بعد آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ایک مسئلے کا ذکر ہوگا جسے ہم نے کل اپنے سبی گروپ میں مذاکر علمیہ کے نام سے ایک مسئلے کا ہم نے ذکر کیا تھا کی تدریس میں تعلیم و تربیت میں ایک مدرس معلم مربی اپنے جو زیر اشراف جو طلبہ ہیں یا گھر کے جو افراد ہیں اس کی بیوچھے ہیں یا اس کا حلقہ درس ہے کسی بھی مناسبت سے دین کی تعلیم دیتے ہوئے دین سے متعلقات گفتگو کرتے ہوئے کسی نے دین سے متعلق سوال پوچھا اور اس کو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے چاہے عقدی مسائل ہو یا عبادات اور معاملات کی قبیل سے ہو کسی طور پر بھی اس میں یعنی ایک مدرس کو مربی کو معلم کو مداعبت کا کتنا خیال کرنا چاہیے یعنی خوش طبعی کتنی اس کے مزاج میں ہونی چاہیے یا وہ دل لگی اور پھر حسی مزاق اور پھر دوران تدریس یا دین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنجیدگی کو باقی رکھتے ہوئے وقار کو باقی رکھتے ہوئے اپنے طلبہ سے یا اپنے حلقہ درس میں جو بھی بیٹھے ہیں یا جو بھی ان سے سوال کرتے ہیں یا گھر کے جو افراد ہیں جن کا وہ سرپرست ہے اور دین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حسی مزاق اور دل لگی اور خوش طبعی یہ چیز کتنی مؤثر ہوتی ہے اس کا کتنا فائدہ ہے یا کیا اس کا ایک مزر اثر بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ایک بات تھی اور ہمارے گروہ کے جو تدریس سے جڑے جو افراد تھے یا گھر کے جو سرپرست افراد تھے انہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا میں آج کی اس نشست میں صرف انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے انسان کا جو مزاج ہے میں پھیلا کر کے گفتگو کے بغیر صرف ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انسان کی مزاج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ترہ ترہ کی کیفیتیں رکھی ہیں کئی کئی مطلب یعنی صورت اہمی دیکھنے کو ملتی ہے کیفیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کسی میں غصہ غالب رہتا ہے کسی میں حسی مزاق کا مزاج زیادہ رہتا ہے کسی میں سنجید کی بہت زیادہ غالب رہتی ہے اور کسی میں دیکھر جو طبیعتی ہوتی ہیں کوئی معتدل مزاج کا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے ہی ایک مزاج میں ڈھلا رہتا ہے کبھی اس کے گھر کے افراد ماں باپ سے سیکھ کر کے کچھ چیزیں اپنے اندر لاتا ہے بہرحال کچھ چیزیں یعنی بچپن سے اس کے مزاج میں اس کے اندرون ہوتی ہیں اور کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان کی جب عمر بڑھتی رہتی ہے اور اس کا علم بڑھتے رہتا ہے اور پھر جو ہے مطلب اس کے وہ کسی کے نگرانی میں تھا یعنی وہ کسی کے سرپرستے میں تھا ماں باپ تھے اس کے وغیرہ وغیرہ اب وہ جو ہے مطلب گھر کا سرپرست بن چکا ہے تو ایسے میں اقتصابی طور پر یعنی اچھی خسلتیں اپنے اندر اپنانا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے لانا چاہیے تو ایک دین کی تعلیم کی جب بات آتی ہے چاہے وہ کسی مدرسے میں کلاسروم کی بات ہو جمعہ کا خدبہ ہو یا جو ہے کسی مزید میں حلقہ درس لگا ہو یا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو یا سفر میں ہو چلتے پھرتے ہو دین سے جڑا کو جو معاملہ ہوتا ہے اس سلسلے میں انسان کی جو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں اس میں مدعابت کا جو پہلو ہے یعنی المزاح کا جو پہلو ہے دل لگی کا جو پہلو ہے اس کو اختیار کرنا دین سے متعلق دین سمجھانے کے لیے تو کیا اس سے دینی تعلیم کی عزت اور احترام میں کی حرف آتا ہے یا معلم کا جو تشخص ہوتا ہے وہ مجروح ہوتا ہے معلم کی شخصیت جو ہے مطلب گر جاتی ہے کیا کچھ ہے اس سلسلے میں یہ باتیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے تو یہ ایک میری بات رہی اس بات کو سمجھانے کے لیے تو بنیادی بات یہی ہے جو پہلی بات میری تھی وہ یہ کہ ایک معلم کو معلم سے مرح صرف جو ایک درزگاہ میں جا کر کے چند طلبہ کو پڑھاتا ہے صرف اس حد تک میں جوڑ کر کے نہیں بتا رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ وہ اغلب اس کا تعلق ہے غالب اس کا حصہ اسے سے جڑا ہوا ہے لیکن دین تعلیم دیتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی اپنی بیوچوں کے ساتھ بھی وہ کسی طرح بھی تو یہی متدل مزاج ہونا چاہیے سنجیدگی بہرحال غالب رہنی چاہیے وقار بہرحال غالب رہنا چاہیے لیکن حضب ضرورت کسی بات کو سمجھانے کے لئے یا کسی فرد کو سمجھانے کے لئے اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے حالات کا خیال کرتے ہوئے کوئی بوجھل جو محسوس کر رہا ہے وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے ایسے میں جو ہے مطلب یعنی اچھے انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں کوئی بات ہم دل لگی کرتے ہوئے کوئی بات پیش کر دیتے ہیں اچھے انداز میں سمجھا دیتے ہیں تو یقیناً اس میں ایک فرہت اور امبیسات والی بات بھی ہے اور خوشتبعی والی بات ہے اور آدمی جلدی بات کو لے لیتا ہے یقیناً یہ مزاج مفید مزاج ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ حضب ضرورت اگر یہ معاملہ رہے تو آپ دیکھیں عام طور پر یعنی آنسی مزاق کی جب بات آتی ہے چاہے دوران تدریس وغیرہ بھی ہو کسی طور پر بھی گھر کے افراد کے ساتھ بھی ان امور کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کذب نہ ہو جھوٹ نہ ہو اس میں جو ہے مطلب خلاف واقعہ بات نہ ہو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو کسی کی عزت یعنی پر حرف نہ آتا ہو ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب ہم کسی کے چلنے پھرنے کے انداز کو کسی کے گفتگو کے انداز کو کسی کے پہنے اڑنے کو لے کر کے کسی کی یعنی مطلب شکل و صورت کو لے کر کسی کے بال کو لے کر کسی کے ہاتھ پیر کو لے کر یا جو ہے مطلب کسی کی جو حیعت ہے اللہ نے جس حیعت میں اسے بنایا ہے اس کو لے کر کے ہم مطلب مزاق کرتے ہیں تو یقینا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقلیخ پر بھی گفتگو ہے ایک انسان کی عزت اور احترام کی بھی اس میں نقص لازم آتا ہے اور ہم گویا کہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ کذب بھی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم مزاق کے نام پر بن بنی باتیں ہو کذب ہو جو عام طور پر آج کل ایک مستقل معیشت کا لوگوں کا ذریعہ ہے حسنہ حسانہ کا اور یو ہے یعنی ایک طرح سے غیر شوری طور پر بڑی تعداد اس میں اس لپیٹ میں آ چکی ہے اور اس کو ایک زندگی کا خوشگوار پہلو سمجھتے ہیں بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا لیکن یہ بات تو دین سمجھانے سے متعلق ایک اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے لیکن حکیمانہ انداز میں کب اور کتنی ایک دوا کی طرح ہے یہ اس کو جو ہے یقینا مطلب اختیار کرنا چاہیے کسب جو ہے اقتصابی طور پر یہ صحیح چیزیں سیکھنی چاہیے آپ دیکھئے امام ابو عیسیٰ ترمیز رحمہ اللہ اپنی اس سنن کی ایک کتاب ہے کتاب 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 نہیں کتاب البردی و السلام کتاب البردی و السلام میں ایک بابی قائم کیا ہے باب اس سلسل میں کئی روایتیں ہم لے کر آئے ہیں اس باب کے دیئے ہیں جو دوسری روایت ہے جو امام ابو عیسیٰ ترمیز رحمہ اللہ نے لے کر آئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ یعنی اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا اے اللہ کہ رسول آپ بھی ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ یعنی خوش طبعی والی بات ہے یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ ہم سے مزاق کرتے ہیں یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ساتھ چمٹ کر کے دیتے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سنجیدگی جو وقار اور جو مطلب ایک حیبت تھی آپ کے تشاقص میں آپ کی شخصیت میں اس کی باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے حضبِ ضرورت ایسا ہوا کرتا تھا جب صحابی رسول نے کہا اِنَّكَ تُدَاعِبُنَ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي لَا أَقُولُ اِلَّا حَقًا یعنی میں حق ہی کہتا ہوں میں سچ ہی کہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں مدعابت کی نام پر مزاق کے نام پر جھوٹ بھی بولتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مزاق کے نام پر کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کی عزت پر حرف آئے اور کوئی جو ہے مطلب یعنی نا خوش ہو جائے ایسا بھی مزاق نہیں ایسا کہ جو ہے اس میں واقعیت ہو سچائی ہو اور صاف صاف گفتگو ہو اور پھر یہ بھی کہ جو ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی یا اور بھی وہاں پر کچھ افراد ہوں تو وہ بھی مطلب ایک طرح کہ ان کے اندر جو ہے امبیسات والی کیفیتہ جائے تو یہ بات جو ہے اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرنا چاہیے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے کتنا وقار ہے آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں جب اللہ کے رسول کی سیرت ہم پڑھتی ہیں آپ سید المرسلین خاتم النبیین ہیں آپ اور آپ ہر باب پوری دنیا دنیا کیلئے آپ نمونہ ہیں جھوٹ بول کے ہزا رہا ہے یا کسی کی دلازاری کر رہا ہے ایک سنجیدہ طالبین ہوتا ہے وہ مطلب مطلب استاذ کو کبھی دیکھنا گھوارا نہیں کرتا ہے کبھی وہ جو ہے مطلب تکلیف محسوس کرتا ہے وہ علم تو لے لیتا ہے اس لئے کہ وہ مجبور ہے کلاسروں میں بیٹنے کے لئے لیکن اس کی دلازاری ہوتی ہے گفتگو کسی اور کے حق میں ہو رہی ہے لیکن یہ جو ہے مطلب تکلیف بہرحال تکلیف محسوس کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کا معاملہ ایسا نے ایک حدیث سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو ایک طرح سے مزاہ کیا ہے ایسی روایات بہت ہیں حقیقت میں بلکہ کتاب آئی ہے یعنی مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما مزاہ وہ وہ مواقف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہ کیا ہے اپنی ان روایتوں کو اگزا کیا گیا ہے تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس سلسلے میں روایات بہت ہے زندگی کا ایک حصہ یہ حصہ غالب نہیں ہونا چاہیے حضب ضرورت اس کو اختیار کرنا چاہیے ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جسے کل کافی لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس روایت کو کسر سے ذکر کیا جاتا ہے اور میں وہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے متفقہ انعالی صحیح بخاری میں تو کسر سے کئی جگہ پر لائے امام بخاری رحمہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آیا کرتے تھے ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ددھیال ہے مطلب وہاں سے جا کر رشتہ جھوڑتا ہے اللہ کے رسول کے جو دادا مجد حاشم ہیں انہوں نے جب یسریب گئے تھے جو قدیم نام ہے مدینہ الرسول کا تو یسریب وہ گئے تھے وہاں پر شادی انہوں نے جو کی تھی وہ بنی نجار کی خاتون سے شادی کیتے ہونے اسی سے ہیں انہوں نے جو والد ام سلیم انہی کے خاندان خبیلے سے ہیں تو اللہ کے رسول کا وہ ایک رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وہاں پر جایا کرتے تھے اور اس یعنی مطلب آپ کے وہاں پر جانے جانے میں پھر بہت سارے مسائل وہاں پر ہوئے ہیں آپ کی وہاں پر اس گھر کے زیارت کو لے کر کے لیکن جو بڑا حصہ ہے اس زیارت کو لے کر ہوئی ہے کہ ان کی گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا اس بچے سے جڑا ہوا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ گھر گئے اور جو ہے بچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا نغیر 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 کی جو ہے تذغیر ہے روتب جو ہے نا روتب اسی کے وزن پر نغیر اسی کے تذغیر ہے نغیر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ایک چڑیا کی طرح یا جو ہے ہو سکتا جیسے ہمارے گھرانوں میں ہم جیسے چوزا وغیرہ کہتے ہیں اس قبیل کا تو کچھ اسابعہ علم نے اسے بلبل کا بھی نام دی ہے کہ جو ہے مدینے میں اسے بلبل کا ہا جاتا تھا واللہ وہ عالم تو وہ پرندہ تھا وہ پرندہ پہل مر گیا اور وہ بچہ بہت تھی چھوٹا بچہ تھا اور ابھی ابھی دو چھوڑائے تھے اس کو یعنی کمو بیش مان لی جی کہ اس بچے کی عمر ڈھائی سال کے آسواس رہی ہوگی اس بچے کی عمر ہمارے گھرانوں میں اگر اس طرز کے بچے ہوں ڈھائی سال کے تو آپ سامنے رکھ کر کیسے سمجھ رکھتے ہیں بچہ افسردہ تھا غمزدہ تھا اور اللہ کے رسول کو پتا بھی ہے کہ جو ہے معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا ماشا انہو کیا معاملہ کیا ہوا کہا کہ جو ہے مطلب وہ نغیر جو ہے وہ جو پریندہ جو ہے مر چکا ہے اللہ کے رسول کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کیا 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 صورتحال ہے پھر بھی جا کر کہ آپ نے بچے سے پوچھا کہ مالی آرہ کا حزینا کہا کہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے بہت غمزدہ ہو کیا بات ہے ہوا کیا تو بچہ کچھ جواب نہیں دیا بچہ خاموش تھا اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس بچے سے کہا یعنی یا ابا عمیر یہ جملی اتنے مطلب جیت علیہ ہیں سبحان اللہ کے مطلب پڑھنے میں بھی آسان ہے اس میں ایک امدگی بھی ہے کہا کہ یا ابا عمیر اس بچے کی کنیتی ابو عمیر ابن حجر رحمہ اللہ نے علی صاحبہ میں اس بچے کا نام جو لکھا ہے کہ حفظ اس بچے کا نام جو ہے ایک تاریخی کتابوں میں حفظ نام بھی ملتا ہے ابو عمیر کنیتی اس بچے کی بچہ جو ہے خود اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پا گیا وہ یعنی جو جو واقعہ جو ملتا نہیں ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ باہر تھے اور جو ہے بچے کی وفات ہو گئی تھی گھر میں امی سلیم رضی اللہ عنہ نے اسے مخفی رکھا اور کہا کہ جو ہے بچہ جس کے آمانت ہے اس کے سپرد ہو چکا ہے برحال یہی بچہ ہے جس کی وفات ہوئی وہ ابو عمیر تو یہ جو ابو عمیر ہیں اس چھوٹے بچے سے اللہ کے رسول نے مزاہ کیا میں دیکھی یہ واقعہ سب کو معلوم ہے لیکن اس واقعہ کو رکھ کر کے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے آپ کو ایک معلم بنا کے بھیجا ہے اللہ نے آپ کو آپ ایک معلم ہیں ایک بہترین استاد ہیں آپ اور اساتذہ کو چاہیے کہ جو بھی اس منصب پر ہیں وہ یعنی وقت نکال کر کے سبق سبق کر کے اللہ کے رسول بحیثت معلم آپ کی تدریس میں کیا کیا مطلب ہنی وسائل ہیں کیا کیا طرق ہیں کیا کیا گر ہیں وہ لینا چاہیے سیکھنا چاہیے یقین مانیے کہ ہمارے اندر جو ہے مطلب نکھار آتا جائے گا انشاءاللہ تو آپ علیہ السلام نے جو اس بچے سے جو گفتگو کی اور ان کے گھر گئے گھر جا کر کہ کیا کچھ حالات ہوئے ہیں آپ ذرا تصور کر کے دیکھئے کہ ہستے ہساتے اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا کیا ابا عمیر ما فعلنو غیر اور چھوٹی سے گفتگو کی اللہ کے رسول نے ایک چھوٹا سا وقت وہاں پر بتایا اس واقعے کو رکھ کر کہ اہل علم نے یعنی اتنے مسائل بیان کی اتنے مسائل بیان کی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن القاس جو ابو العباس ابن القاس علمی دنیا میں ابن القاس شافعی سے مشہور ہیں ابن القاس ابو العباس ان کی ایک انیت احمد ابن ابی احمد طبری میں سمجھتا ہوں تین سو پچپن غالباً ان کا سن تین سو پینٹیس غالباً ان کا سن حفاظ تھے تین سو پینٹیس چوتیس دنسلی کے ہیں تو ان کا ترجمہ حیات پڑھ کر دیکھیں سیر وعالم نبلہ میں بھی ان کا ترجمہ حیات ہے کہ ان کی جو معلفات ہیں ان کی تعلیفات ہیں ان کی تعلیفات میں مستقل ایک کتاب لکھی اس حدیث کو رکھ کر انہوں نے تقریباً تقریباً یعنی سو کے قریب مسائل انہوں نے بیان کی سبحاناللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ بحیشت معلم ہلکے پھل کے انداز میں جو گفتگو فرمائے ایک بچے کے دل جو ہی جو آپ نے کی یعنی آپ کی جو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی اس طرح جو گفتگو ہیں اس میں دین سے متعلقات اتنے مسائل ہیں کہ آپ نے مستقل جز لکھ دیا مطلب ایک سو کے خریب مسائل اس میں آپ نے ذکر کر دی یعنی اس حدیث کے سارے طرق جمع کر صرف صحیح بخاری میں جو حدیث بزاد جو حدیث جو میں نے آپ پڑھ کر سنایا ہمیں نے انتخاب کیا صحیح بخاری میں جو کتاب العدب ہے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے لوگوں کے ساتھ خوش اتنا غل مل گئے کہ یہاں تک میرے بھائی سے آپ نے اس حد تک اللہ کے رسول اتنی عظیم شخصیت جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے آپ خاتم النبیین ہیں آپ سید المرسلین ہیں آپ آپ ایک چھوٹے بچے سے مزا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ابا یہ پورا قصہ یہ پورا حادثہ جو محدثین نے اس کے سبھی طرق جو جمع کیے ہیں اس سے جو پورے مسائل بنتے ہیں تقریبا ساٹھ مسائل کے قریب تو انہوں نے ذکر کی ہیں جن کا میں نے ابن القاس رحمہ اللہ ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا کہ تقریبا ساٹ مسائل کے قریب انہوں نے بیان کی ہیں حافظ ابن جنہوں نے مسائل بیان کی ہیں میں نے بھی اس کے سبھی طرق وغیرہ جمع کیا تو آپ نے بھی کچھ زائد مسائل اس پر لکھے ہیں پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح باری اٹھا کر کے دیکھیں جس کا میں نے کنیت ہو سکتی ہے تو بچے کی کنیت سے متعلق جو باب قائم کے امام مخر رحمہ اللہ نے اس سے متعلق دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنے مسائل ذکر کی ہیں فقہی اعتبار سے آداب اور اقلاق کے اعتبار سے اور پھر عقدی اعتبار سے اور پھر حدیث کی حجیت کو یعنی انہوں نے بھی کچھ مسائل بیان کی ہیں امام بخاری اور امام ابو دعود امام ابن نواج اور کتب شتہ کے جو معلف ہیں انہوں نے بھی اس حدیث سے متعلق کئی مسائل ذکر کی ہیں جو قائم کرتے ہیں جو تقریبا ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول دس قریب اس کی عادت بنتی ہے تو اس اعتبار سے محدثی نے اس پر ابن حجر رحمہ اللہ کا اگر آپ پڑھتے جائیں گے اس حدیث یہ بات بھی معلوم ہوتی اتنے مسائل سبحان اللہ 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 یہ ایک بات قدیم مؤلفین سب آپ جمع کیا ہے ابن بتال سے لے کر قاضی عیاس کو سبھی مسائل آپ نے اضافہ بے کیا ہے اس پر مستقل تعلیف ہے جو آپ نے ہست حسد جو بات کہی ہے تعلیم دینے کے اس نوعیت کو رکھ کر کتنے مسائل مستمت کیے گئے ہیں ایک اور کتاب ہے دو جلدوں میں علم محمد عبدالحی رحمہ اللہ کی انیس سو انیس حجری تو آپ کی کتاب ہے یہ اہد نبوت اللہ کے رسول کے زمانے مدینہ ہے مدینہ الرسول اس پر موسو آئے پورا موسو آئے اتنی امدہ کتاب اتنی مفید کتاب تراتی بریدار یہ یعنی سبحان اللہ اگر پڑھتے رہیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ آپ مدینہ الرسول میں ہیں اور کوزہ مدینہ الرسول جو اس دور کا مدینہ الرسول ہے یہ ماحول آپ کتاب میں جب پڑھتے پڑھتے غرق ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اہد نبوت کا مدینہ تھا وہ نظر آئے گا اس کا عقص نظر آئے گا جب وہ کتاب پڑھیں گے اس تو اس باپ کے تحت آپ نے بہت ساری معلومات جمع کی ہیں اور پھر جانوروں سے متعلق رحم کا معاملہ ہے اس پر آپ نے خوب خوب لکھا ہے جو آج دنیا جو ہے جانوروں سے متعلق ان کے ترحم کو لے کر یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کو لے کر جو خاص کر یورپ بہت اچھالا بہت عام کیا اس بات کو جو اچھی بات بھی ہے لیکن اسلام نے اس سلسلے میں کتنا مطلب امدگی سے اس بات کو پیش کیا ہے خیر انہوں نے ایک بات یہ ذکر کی ہے ابن سباغ رحمہ اللہ چار ستیتر حجر سر افت پانچ ستی حجر کے ہیں تو ان کے حوالے سے لکھا کہ وہ ایک مرتبہ گئے تھے تونس تونس جو علاقہ ہے اس کا بربر کا علاقہ ہے مصر لیبیا کے بات کا علاقہ ہے تو وہاں وہ گئے تھے مکناسہ ایسا کچھ علاقہ ہے وہاں آپ نے اس حدیث کو انہوں نے عملہ کروایا طلبہ کو لکھوا اعتبار سی اور پھر عدبی اعتبار سی یا دیگر امور کو لے کر اتنے مسائل بیان کی تقریبا چار سو مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے بہرحل یعنی کچھ مسائل تداخل جسے کہتے ہیں ایک دوسرے میں ضم ہے ایک دوسرے میں داقل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مطلب سو سے زائد مسائل تو اس میں مؤکد ہے یہ بات خود ابن حجر رحمہ اللہ نے مسائل بیان کی ہیں تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اچھے انداز میں تیاری کر جائے یعنی بات کو کس بات کو دھنگ سے پیش کرنا چاہیے تو تنبہ اس سے مستفید یقیناً ہوں گی لیے بھی چھے جائے کہ ایک معلم کی جو بہت عظیم اور سنجیدہ منصب ہے جہاں سے لوگ بنتے ہیں جہاں سے شخصیت سازی ہوتی ہے تو یہ مدعابت ضروری ہے لیکن اس کا لحاظ ہونا چاہیے ایک دوا کی طرح کب دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے اور پھر وغیرہ وغیرہ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو تھا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ اللہ کے دین کو بتاتے ہوئے اس کی عزت اس کا احترام اس کا وقار اس کی حیبت باقی رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ میں جو اللہ نے کا حلقت کانا لکم فی رسول اللہ اس اعتبار سے ہم حسب ضرورت اپنے چھوٹوں سے یا اپنے ہم عمر لوگوں سے یا اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے بھی ان کی عمر کا ان کی بڑے ہونے کا ان کی سر پرس ہونے کے باوجود اس انداز میں خوش طبعی والی گفتگو ہو جس ہم اللہ کا دین ان کے سامنے رکھیں اللہ اس میں مکمل تو پر اتنے ہمیں توفیق اطاف فرمائیں سعادت نصیب فرمائیں سبحان اللہ وحمد اشتر اللہ 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 اللہ